اسلام علیکم ڈیر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ this is professor محمد افصل جو ویری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں all notifications پہ کلک کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس کا لنک جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور جو ہے سبھی فرینڈز کے اندر بھی اس کا لنک شیئر کریں سارے واتس ایپ گروپ میں بھی اور ایک اچھے والا کومنٹ بھی کریں اچھا گائز اس کے علاوہ اگر آپ further notifications چاہتے ہیں کہ آپ notifications ٹائم پہ ملتے رہے تو میں نے youtube audience کے نام سے ایک گروپ بنایا وہ نیچے description میں اس کا لنک ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس میں بھی join ہو سکتے ہیں online class پڑنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے اپنا نمبر شیئر کر دیا وہ آپ مجھے صرف واتس ایپ میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے call یا واتس ایپ call نہیں کریں گے because میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اب اس کے علاوہ میں نے اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس جو ہیں وہ نیچے شیئر کر دیا ہوئے ہیں آپ ان پہ ان پہ کلک کر کے مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں especially چودری سو خواب احمد والی آئی ڈی جو ہے فیس بک پہ وہاں کے ڈسپلے پہ بھی آ رہی ہے وہاں پر تو آپ مجھے ضرور ضرور ہی فالو کریں باقی گائز ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف تو لیٹس ہیو لک اوور دہ لیکچر تو گائز لیکچر نمبر سکس ہے پریپریشن آف الکینز ہے تو اب پریپریشن آف الکینز میں بیسیکلی یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مشکل کیمسٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو آپ کی کیمسٹری ہے یہ جو ہے شروع میں آپ کو کافی مشکل لگے گی اس لئے ہمیں شروع کے لیکچرز میں تھوڑا سلو جانا پڑے گا آٹھ میں چیپٹر میں لیکن جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یہ چیزیں آپ کے لئے آسان ہوتی چلی جائیں گی لیکن آپ سمجھ لیں کہ آنے والے پہلے بیس کو لیکچر کافی ٹف ہیں آپ ابھی ان کو پڑھ لوگے تو آپ کو ریگولر سیشن تک جاتے جاتے آپ ان سے اجسٹ ہو جاؤ گے لیکن جو بچے گھروں میں بیٹھے ہو جو نہیں پڑ رہے وہ اگلے مہینے سے سٹارٹ کریں گے تو ان کے ہاتھوں کے چڑیاں توتے کہاں کبوتر سارا کچھ ہی اڑ جائے گا تو پھر وہ ان کو ریالائز ہوگا کہ ہم کتنی بلنڈر مستک کر چکے ہوئے ہیں ہم سٹارٹ کرتے اپنا آج کا لیکچر پرپریشن آف الکین سب سے پہلے ہمیں الکین ہوتے کیاں بچوں یہ سیچوڈیٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں سیچوڈیٹڈ ہائیڈو کاربن مینز جن کے اندر کاربن سنگل بونڈ ہی ہوتے ہیں ان میں ڈبل بونڈ نامی چیز بلکل بھی نہیں ہوتی اچھا جی اس کے بعد پیرافنز ان کو پیرافنز بھی کہتے ہیں بیسیکلی پیرافنز جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے لاتینی زبان کا لفظ ہے دو ورڈز کا کمبینیشن ہے پیرا اور ایفنز پیرا مینز ویری لٹل بہت کم ایفنز مطلب ایفنٹی یا ری ایکٹیوٹی تو لٹل ری ایکٹیوٹی کہ بہت زیادہ سٹیبل کمپاؤنز ہوتے ہیں اپنے سنگل بونڈ کی وجہ سے سنگل بونڈ سگما بونڈ ہوتا ہے بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے جلدی بریک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرا فنز ہیں یہ بات ایز این ایم سی کیو آ سکتی ہے اچھی طرح کریے گا اس بات کو اس کے بعد ان کا جنرل فارمیلہ سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہوتا ہے یہ بھی آپ اس سے پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں تو اب جو ہے یہ اس کا جنرل فارمیلہ ہے اچھا اس کا جنرل فارمیلہ اس کو لے کر ایم سی کیو بھی بن جاتا ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ میٹرک میں بھی تھا اس لئے میٹرک میں اس کی امپورٹنس زیادہ تھی یہاں پر اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے اس کے جنرل فارمیلہ کی ایز ای ملٹیپل چوائس کوسٹن ایف ایسی میں جو ملٹیپل چوائسیز ہیں گے آپ لوگ پتا جائے گا سیکنڈ یئر میں آجا ہے میٹرز آف پرپریشن آف الکینز اب الکینز کی پرپریشن کون سے طریقوں سے کی جا سکتی ہے دیکھیں یہ اوبرال یہ جو ٹاپک ہے ایز ای لونگ کوسٹن آپ کو ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی سے چار میٹرز آف پرپریشن آف الکین لکھیں چار نہیں تو اٹلیسٹ ٹو آ سکتے ہیں لیکن میں پھر بتا دوں ایسا کوسٹن آج تک نہیں آیا دیکھیں الکینز بیسیکلی ایک ہومولوگس سیریز ہے نا اب آپ نے اس سے آگے جتنی بھی اورگینک کمسٹی پڑھنی ہے آپ نے چند ہومولوگس سیریز پڑھنی ہے اور ہر ہومولوگس سیریز کا آپ نے پڑھنا ہے کہ پرپریشن کیسے ہوتی ہے اس کی فیزیکل پراپرٹیز کیا ہیں اس کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہیں اور اس کی یوزز کیا ہیں ہر ہومولوگر سیریز کے آپ نے یہ چار چیزیں پڑھنی ہے تو ون بائی ون اب ہم نے چپٹر ایٹ ٹو تھرٹین تک جب جانا ہے تو ہم نے ان فیکٹ ہومولوگر سیریز ہی پڑھنی ہے اور ان ہر ہومولوگر سیریز کی چار چیزیں ایک اس کی پرپریشن دوسرا اس کی فیزیکل پراپرٹیز دوسرا اس کی کیمیکل پراپرٹیز اور چوتھا اس کی یوزز تو ہم نے یہی چیزیں پڑھتے چلے جانا ہے تو یہ شروع میں کافی مشکل لگیں گی لیکن آگے چل کے یہ چیزیں رپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو دین آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو گائز دیکھیں سب سے پہلے انسیچوریٹیڈ ہائیڈو کاربن سے ہم اس کو پرپیر کرتے ہیں الکینز کو then ہم الکائل ہلائیڈز سے پرپیر کرتے ہیں and number 3 ہم سالس اور مونو کارب آکسیلی کیسٹ سے پرپیر کرتے ہیں and number 4 الیکٹرولیٹک میتھڈ سے کرتے ہیں and number 5 from Grignard's Reagent ہم Grignard's Reagent سے پرپیر کرتے ہیں جو گائز ہمارا آج کا basic lecture ہے اس میں ہم جس یہ دو میتھڈ پڑھیں گے میں نے پہلے بولا کہ ہم شروع میں تھوڑا slow جائیں گے ہماری مجبوری ہے یہاں سپیڈے ماریں گے تو آپ کا ستیہ ناس ہو جائنا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس کے first میتھڈ کی طرف تو جو first میتھڈ ہے basically first میتھڈ ہے preparation from unsaturated hydrocarbons تو گائز یہ short question ہے بہت important short question ہے اور یہ جب short question ہے یہ کافی سارے طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن answer will be same question پوچھے جانے کے مختلف style ہیں جو سب سے پہلا style ہے that is what is meant by hydrogenation اور sabbatire sentence reaction یہ بھی basically دو ہیں یا تو hydrogenation پوچھ لیا جائے یا پوچھ لیا جائے sabbatire sentence reaction کیا ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کے پوچھے جانے کا style ہے how alkynes are converted to alkynes alkynes کی جگہ پہ alkynes بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پوچھے جانے کا style ہے how unsaturated hydrocarbons are converted to saturated یا how saturated hydrocarbons are prepared from unsaturated hydrocarbons then what is the industrial importance of hydrogenation hydrogenation کی industrial importance کیا ہوتی ہے then how ethane is converted to ethane ethane جو ہے وہ ethane میں کیسے convert ہو سکتا ہے یا ethane کی جگہ پہ ethane کا word بھی use کیا جا سکتا ہے ان کو prepare کرنے کے same methods ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے guys اس سے next جو ہے how ethane اور alkynes are prepared from ethane اور alkynes مطلب یہ ethane اور alkynes سے کیسے prepare ہو سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی جو ہے ایک question ایک مطلب number six ہے جس طریقے سے پوچھا جائے number seven how vegetable oil is converted to vegetable ghee تو vegetable oil جو ہے وہ vegetable ghee میں کس طرح سے convert ہو سکتا ہے تو اب اس میں اس میں دیکھیں guys اسے آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جس کے answer میں آپ نے کیا لکھنا ہے تو اس کے answer میں دیکھیں یہ میں نے cd cd statements بنا دی ہوئی ہیں آپ کو دیکھیں اس question کو مطلب لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ بڑی simple statements اس کے اوپر ساتھ رکھیں تو جتنے questions بتائیں وہ ساری آپ اس میں mention کر سکتے ہیں دیکھیں the process in which hydrogen is added to an unsaturated compound to convert it into a saturated organic compound مطلب یہ ایسا process ہے جس کے اندر hydrogen add کر کے ہم unsaturated hydrocarbon کو saturated one میں convert کر دیتے ہیں 200 سے 300 degree centigrade پر in catalyst کیا ہوتے ان پہ بھی بات ہو گی for example when اب عام طور پہ for example کے لیے آپ نیا paragraph start کر لیتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے hydrogen is added to ethane is converted to ethane and ethane finally ethane in the presence of nickel at 200 to 300 as shown in direction अच्छा اب book میں یہ reaction لکھے ہوئے لیکن آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے لکھے گئے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ نے یہ ایتھائن تھا یہاں پر triple bond ہے نا guys میں اس کا triple bond بنائی دوں triple bond یہاں miss ہو گیا ہو ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہے ہم بہت چلاک ہو گئے ہم ہے تو یہ convert ہو جاتا ہے ایتھین میں اب جو ایتھین ہے یہ کیا ہو گیا مجھے یہ جو ایتھین ہے تو guys یہ سوری یہ ایتھین جو ہے further hydrogen کے ساتھ reaction کر کے یہ convert ہو جاتا ہے ایتھین میں تو one by one یہ bonds ٹوٹ جاتے ہیں اچھا اب اس topic کو explain کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو آپ کی book میں کئی جگہ پہ یہ لکھا ہوگا r r stands for alkyl group r is basically alkyl group and guys alkyl group کا مطلب ہے کہ methyl group single bond ch3 اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے single bond c2 h5 اس کے علاوہ مطلب 3 carbon compound آجائے تو c3 h7 ہو جائے گا تو اب اس میں دیکھیں یہ r کا مطلب ہوگا جہاں پر بھی r آر آئے گا اس کا مطلب ہے ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے مطلب c3 c2 h5 c3 h7 یہ کچھ بھی آ سکتا ہے آجائے ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو اس سے آگے دیکھیں hydrogenation may also بھی آجائے تو guys اب یہاں پر ہے hydrogenation may also be carried out in the presence of platinum اور palladium مطلب ہم نے اس سے پہلے nickel کی پڑھ گیا تو اس کے علاوہ nickel کے لائوہ یہ باقی کے دو catalyst میں use ہوتے ہیں palladium and platinum تو palladium and platinum but they are expensive metals they دونوں expensive نہیں ہیں اس میں basically جو یہ palladium ہوتی ہے یہ جو platinum ہوتی ہے یہ expensive مطلب سونے سے بھی مہنگی metal ہے تو یہ expensive والی بات ہے یہ اس کے لئے suit کرتی ہے لیکن palladium جو ہوتی بیس کا مطلب ہے یہ reaction کی speed کو slow کر دیتی ہے تو اب ان دونوں کے اوپر پھر ہم nickel کو prefer کرتے ہیں اور یہ والی بات as multiple choice بھی پوچھ ہی جا سکتی ہے اور important بھی ہے at it's a multiple choice اس لئے میں نے یہ الگ سے لکھ دی ہے تو شاید یہ بک میں نہ لکھی presence میں 200 to 300 degree پہ convert vegetable ghee جو saturated ہے ان کے structural formulas بھی ہیں سلبس میں لیکن chapter 14 میں جا کے پڑھیں گے یہاں ہم نے یہ نہیں پڑھنے آپ یہاں پر جسٹ ان کے names لکھتے ہیں تو یہ یہ والی بات جو catalyst ہے یہ mcq کے طور پہ بھی آ سکتی ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے کریے گا کہ hydrogenation کے لیے best catalyst کون ساتھا تو وہ nickel ہے اور nickel کو ہی لائٹس جو ہیں وال کیسے convert ہوتے ہیں دوسرا پوچھے جانے کا ہے یہ طریقہ ہے question سیم ہی ہے تھوڑی statement روٹیٹ ہو جاتی ہے number one methane number two methane propane butane کوئی بھی alkane جو ہے ہم اس پرپیر کر سکتے ہیں تو بچو ایک سیکنڈ اچھے اس question کے پوچھے یہ reaction ہوتا کیسے ہے اب اس میں دیکھیں یہ والی iodine اور یہ آپ ہی اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں بک میں لہدہ لہدہ لکھے تھے میں نے بھی لہدہ لہدہ لکھ دی ہے تو دیکھیں زنگ ہے ہوتا کیا ہے یہ والی iodine اور یہ والی iodine اس زنگ کے ساتھ ملکے دے پروڈیوز زنگ iodide ڈوگیدر اور درمینی ہائیڈوجن جو ہے لیٹ می چینج کا کلر تاکہ آپ کو ذرا اس کی سمجھ ٹھیک آ جائے تو یہ ہائیڈوجن ہوتی ہے یہ ہائیڈوجن اٹیچ ہو جاتی ہے بیسیکلی اس میتھائل گروپ کے ساتھ یہ CH3 سے CH4 بن جاتا تو یہ میتھین بن جاتا ہے اگر ہم ایتھین بنانا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں ایتھائل کی جگہ پہ ایتھائل آئیوڈائٹ لے لیں گے یا ایتھائل برومائٹ لے لیں گے یہ 2 برومو بیٹین ہے اس کا نام 2 برومو بیٹین کیوں ہے یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے 2 برومین لگا ہے اس وجہ سے تو یہاں پر ہوگا کہ یہ والی برومین 2 اور یہ دونوں اس زنک کے ساتھ مل کے زنک برومائیڈ یہ آگیا آپ کا زنک برومائیڈ اسی طرح سے یہاں سے جو برومین نکلے گی اس جگہ پہ آکے یہ ہائیڈوجین اٹھ ہو جائے گی اور یہ سی اٹھ سی اٹھ ہو جائے گا اور یہ ن بیوٹین بن جائے گا اسی طرح سے آپ ن بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دو ریکشنز آپ کی ٹیکس بک میں ہیں ایک جس میں اس نے آر لکھا ہو ہے کرنا چاہیں تو وہ بھی جاتے پیپر میں یہ والی اگزیمپل پوچھ جاتی ہیں اچھا تو گائز اب تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں اس اگلی سلائیڈ پہ تو اب اس کے علاوہ اس کے نیچے ہائیڈروجین آئیسز کا ایک پیرا گراف ہے اس کے اوپر شورٹ پیسٹن آتا یہ ایک ایمپورٹن شورٹ چھپا سا کوششن ہے اکثر سٹوڈنٹ اس کو کر بھی نہیں بات تو گائز دیکھیں الکین can also be prepared from الکائل حلائٹ using پیلیڈیم پیلیڈیم یوز کر کے ہم الکین اس کو الکائل حلائٹ میں convert کر سکتے ہیں پیلیڈیم چار کول کیٹیلیس کے طور پر یہ پورا ورڈ ہے پیلیڈیم چار کول پورا ورڈ ہے پیلیڈیم بیسی کلی چار کول ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹڈ کاربن کو مطلب کاربن کے اوپر سے سپیم گزار کے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہوتا ہے تو پروسس اس نون ایز ہائیڈروجین بک میں بھی یہ ہی لکھی ہے ہائیڈروجین ایز ایکمپنائیڈ بائی بانڈ کلیویٹ مطلب ہائیڈروجین آلائس کا بیسک مطلب کیا بنتا ہے ہائیڈروجین ایشن ایکمپنائیڈ بائی بانڈ کلیویٹ بانڈ کے بریک ہونے سے دو ہائیڈروجین ایٹم کے دورین بنا ہوا بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو یہ بھالی بات ایم سی کیو بھی ہو سکتی ہے کہ ہائیڈروجین ایس ایکزیک میننگ کیا ہے ہائیڈروجین ایشن ایز ایکمپنائیڈ بائی بانڈ کلیویٹ یہ اس کا بیسک میننگ ہیں اچھا گائز اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر چلے چلے میں وائٹ کر دیتا ہوں ڈارک چلائیڈ ہے اچھا یہاں دیکھیں میتھائل کلورائیڈ ہے اس کا ہائیڈروجین کے ساتھ ایکشن ہوتا تو ہائیڈروجین ہائیڈروجین سنگل بانڈ بریک ہو جائے گا ادھر سے کلورین اور سنگل بانڈ بریک ہو جائے گی یہ دونوں کمبائن کر کے ایچ سی ایل بنا دیں گے سی ایچ فور جو ہے وہ بن جائے گا ہائیڈروجین کے اور سی ایچ تری کے ملنے سے تو اس کو ہم پھر نام دے دیتے ہیں یہ ہائیڈروجین آلائس باقی درمیان میں اس کا یہ جو کیا ہو گیا اس کا یہ جو کیٹالیسٹ ہے ہائیڈروجین آلائس کے لیے یہ کیٹالیسٹ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کیسے کرنا ہے تو یہ ہائیڈروجین آلائس جو ہے یہ بھی آپ نے پڑھ ہے تو ٹوٹل ہم نے تین میتھر پڑھ لی ہوئے ہیں ایک ہم نے پڑھا ہے ہائیڈروجین آلائس کیسے پرپیر کرتے ہیں یہ سائنٹیسٹ کے نام کی بیس پر دوسرے نمبر پہ کیسے پرپیر کرتے ہیں زنگ زنگ کی پریزنس میں اور ایک ایس ایس کی پریزنس میں تیسرے نمبر پہ ہائیڈروجین آلائس کا میتھر پڑھ کل ہم باقی کے تین میتھر پڑھ پڑھ ہم جان چھوڑوا چکے ہوگئے تو آج ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں تو جو ویری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے اوپر اچھے والا کومنٹ کریں اس کا لنک جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں سب ہی اپنے فرنڈز میں شیئر کریں واتس اپنے شیئر کریں بھئی اپنے کلاس فیلوز کو بتائیں بہت ہی آپ لو کنجوس ہو اپنا فائدہ نکالتے اور بس آگے ہوئے چلیں کوئی بات نہیں اللہ پوچھے گاتا نو گائز اپنا خیال رکھئے گئے تھیں اللہ حافظ